آپ کا مقام کر دے جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں چھ مہینوں سے آپ کو فون ٹرائے کر رہا ہوں لیکن اللہ نے میرے مقام کیا کہ آج مجھے بات کر رہا پہلے آج سے ہی جو نور کا سلسلہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے آپ کے اوپر یہ صبر تھا آپ کا میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ای ٹی وی اردو کو اور اس کے جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ سارے سادیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو خوش رکھے جی بہت بہت شکریہ کیونکہ ہم کے کہہ مسلمانوں کے لیے جو کہہ مسائل ہوتے ہیں حل کے لیے آپ نے آپ کا کہہ مدنی صاحب اور آپ بھی بہت اچھا کہہ آنکرنگ کر رہے ہیں جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو کہہ آئندہ چل کر اور کہہیں پروگرام کہہیں بڑھانے کی کوشش کریں جزاک اللہ خیف دارے ہیں اور آپ سہری ٹائم بھی بہت اچھا کر رہے ہیں کی طرح آپ افتار کا ٹائم بھی کر رہے تو بہت اچھا رہتا ہے کیا ہے کرنڈ نہیں رہتا اس لیے آپ کا پروگرام میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں لیکن کیا ہے رات میں پھر دیکھتا ہوں آپ کا پروگرام گیارہ وئے سے بارہ وئے تک دیکھتا ہوں بہت پابندی سے دیکھ رہا ہوں لیکن آج میرا یہ سوال ہے کہ ایتے کاف ایتے کاف کیا کتنے روز رکھ سکتے ہیں اور گھر میں رکھ سکتے ہیں رہ سکتے ہیں یا مجید میں رہ سکتے ہیں اور اس کے فضائل بتا دیں مہترم دیکھئے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایتے کاف کے اوپر ہمارا الگ سے انوان بھی رہے گا لیکن پھر بھی آپ کی تمنا پوری کرنے کے لیے مختصر طور پر ایتے کاف کے مطالق آئیے مدنی صاحب سے جان ہی لیتے ہیں مدنی صاحب ایتے کاف سے مطالق بھائی کا سوال ہے جو بزرے چھ مہینے سے آپ سے کچھ پوچھنا چاہا رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے جذبے خبول کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی سارے انسانوں کے اللہ سبحانہ وتعالی مدد کرے ایتے کاف کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے ایتے کاف دو خسم کا ہوتا ہے ایک تو وہ ایتے کاف ہے جس کو سنت مؤکد آپ کہتے ہیں دوسرا ایتے کاف ہوتا ہے نفل ایتے کاف نفل ایتے کاف کے لئے کوئی ٹائم مقرد نہیں جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو نیت کر لیجئے نکلنے تک جبکہ آپ نکلنے نکلیں گے ایتے کاف کے حالت میں رہیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے خاص طور سے ہو جانا یہ بہت بڑی فضلت والی بات ہے سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر ون ایٹی سیون اور ایک جو سنت مؤکدہ والا ایتے کاف ہے اس کے لئے اکیسویں اکیسویں جو رمضان ہوتی ہے اس کی جو مغرب ہوتی ہے تب آپ کو مسجد میں چلے جانا چاہیے اور جو فجر ہوتی ہے جو موتقف جو کپڑا ہوتا ہے وہاں پر آپ کو داخل ہو کر شروع کرنا پڑتا ہے ایتے کاف اس کو کہتے ہیں ایتے کاف دس دن کے لئے ہوتا ہے اور جیسے ہی چاند دیکھیں گے تو آپ نکل سکتے ہیں درمیان میں توٹ جاتا ہے کوئی سخت ایسی کچھ ضرورت پڑ جائے تو شاید گنجائس مل سکتی ہے لیکن عام حالات میں کوئی آدمی جا رہا آ رہا ہے باہر مسجد کے تو ایتے کاف ختم ہو جاتا ہے وہ سواب بھی چلاتا ہے جہاں تا اس کی پذیلت اور سواب یہ ہے کہ اس کی پذیلت اور سواب بتائی نہیں گئی کیوں اس ویسے کہ بندے کو جب دس دن گزارتا ہے سنت مؤکدہ کے تو وہ آدمی کو لیت الخضر مل جاتی ہے انشاءاللہ وہ آدمی کا پرہ ٹائم مسجد میں گزر رہا تو کون کون کر سکتا ہے کون سے ایسی مشین ہے جو اس کے سواب کو کون کر لے اور جہاں تک اعتقاف ہے مسجد میں کیا جانا تا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد پرمایا وَأَنْتُمَ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تو خواتین اور مرد ان سب کے لئے مسجدوں میں ہی اعتقاف ہے یہ سب سے بہتر شکل جس کا ذکر قرآن اور احادیثِ طیبہ میں بھی آیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ازواجِ متحرات جب اعتقاف کا ارادہ کیے تو انہوں نے مسجد ہی کا روح کیا تھا تو یہ اہم معلومات ہے آپ نے ذہن میں رکھئے اگر خواتین محسوس کرتی ہیں کہ ان کے لئے اعتقاف کرنا مسجد میں مشکل ہے مسجدِ نبوی مسجدِ حرام جب جائیں گے تو الحمدللہ وہاں پر بھی یا کبھی کسی مسجد میں جاتے ہیں تو نکلنے تک نفلِ اعتقاف کا بھی الحمدللہ وہ ارادہ کر سکتے ہیں امید کہ آپ کا جام مکمل ہو بہت بہت شکریہ مدنی صاحب ناظرین ایک چھوڑے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ پھر ہم دوبارہ آپ کی طرف روجو ہوں گے اوہم کے مبارک معاقل پر پیش خدمت ہے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہلو ہلو السلام علیکم جی بالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمائیے محترم کیا کہنا چاہتے ہیں جی میں نے وطروں کے بارے میں پتا کراتا کہ جو وطر میں جیسے کسی آدمی کی دعا ارکنود یاد نہیں ہے ہاں جی تو انہیں وطروں میں کیا پڑھنا چاہیے اچھا جی بہت طور شکریہ آپ نے کال کیا ہمیں جزاکر اللہ خیر محترم وطر میں اگر دعا خنود یاد نہ ہو تو کیا دعا پڑھی جائے یا کوئی دوسری صورت اس کی ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے بہترین یعنی پہلے تو سب سے بھلے بھائی نے سوال کیا کہ اگر وطر کی جو دعا ہے اگر یاد نہ ہو تو کیا کیا جائے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اتباع سنت کو اپنا جائے کہ جو چیز ہمیں ملی ہے اس سے آگے بڑھنے کے ہم کوئش نہ کریں سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر ایک یا ایوہ اللہین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو تو جو دعایں ثابت ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو جلسہ یاد کرنے ہی کوئش کرنی چاہئے کیونکہ جیسے میں آپ کو آپشن دوں گا یا کسی کو آپشن دے جا جائے گا تو لوگ دعایں یاد نہیں کریں گے نتیجے میں وہ جو رحمت اور جو معاملہ اور جو فائدہ نبی کی دعاوں میں ہیں وہ دعائیں پر دنیا بھر کے دعاوں میں آئی نہیں سکتی تو اسی وجہ قرآن اور احادث تیگیبہ میں صحیح احادث میں جو دعائیں ثابت ہیں اور جس وقت پر جو پڑھنے کے لئے کہا گیا ہے اس وقت پر وہی زیادہ پیدا مند رہے گا اس کو اپنا نہیں کوئش کریں اور اگر نہیں ہیں تو آپ خامس بیٹھ جائیں آپ کے پر کوئی فرض نہیں ہے کہ کچھ دعا کریں تو ایسے وقت پر اگر یاد ہے تو وہی پڑھئے ونہ کوئی اور پڑھنے کی خاص ضرورت نہیں ہے آپ کو واجب نہیں ہے بہتر ہے کہ اسی سنت کو اپنا جائے امید کے آپ کا جواب مکمل شکریہ حمدانی صاحب آئیے اور ایک ایس ایم ایس لیتے ہیں ایسے لکھا ہے شہانہ صاحبہ حیدرباد سے وائل بریس فیڈنگ کین آئی فاسٹ مائی سن اس سکسٹین منٹس اول سولہ سال سولہ مہینے کا لڑکا ہے اور بہن دودھ پلاتی ہیں لڑکے کو کیا روزہ رکھ سکتی ہیں وہ اس طرح سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ جس وقت پر لیکٹیشن جو پریڈ ہوتا ہے کہ جس وقت پر ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو ایسے وقت پر اگر اس کو ڈر ہو یا بچے کی جان کے خوف کا یا اسی طریقے کے اپنی جان کے خوف کا تو ایسے وقت پر شریعت اجاز دیتی ہے کہ وہ خاتون روزہ نہ رکھے لیکن اگر بیماری کا اندیشہ نہیں ہے کچھ خوف بھی نہیں ہے تو ایسے وقت پر روزہ رکھنا چاہیے سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر ایٹی فور حت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی تفسیر تبری کے حوالے کے مطابق جس کی سندے بلکل آثنٹک ہے کہتے ہیں کہ وہ عورت جو حاملہ ہو یا وہ عورت جو پرگنٹ اور دودھ پلانے والی ہو اگر وہ تقلیف محس کرتے ہیں تو یقیناً اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں کفارہ ادا کرے گی اور کفارہ کتنا ادا کریں گے دارہ کتنی کی روایت کے مطابق جل نمبر دو اور اس کا سپاہ نمبر دو سو سات کے مطابق اور آثنٹک سندے ہیں ابن ماجہ اور ترمیدی کے اندر بھی کہ آنس رضی اللہ تعالی بھی جب بوڑے ہو گئے تو اس وقت پر انہوں نے روزہ چھوڑا روزہ جب انہوں نے چھوڑا تو اس کے بعد جب انہوں نے کفارہ دیا تو تیس مسکینوں کو انہوں نے بلایا گھر کو اور تیس کو ایک مرتبہ کھانا کھلایا دو مرتبہ نہیں عام طور پر البتہ مشہور ہے فتووں کے اندر بہت سارے فتووں کے اندر کہ دو وقت کا کھانا کھلانے کے لئے کہا جاتا ہے لیکن بات فتو حد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اور خود انس رضی اللہ تعالی اگر آپ ان کے فتوے پڑیں گے جن کا کوئی مخالف نہیں ہے صحابہ میں تو الحمدللہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو بھی روزہ چھوڑ جاتا ہے ایک مرتبہ کھانا کھلا دینا ایک روزے کے بدلے میں کافی ہے امید کہ آپ کا جواب مکمل مشکور آئیے اور ایک کالر لائن پر ہیں دیکھتے ہیں کیا سوال لے کر وہ بیچائن ہیں اپنے آپ کو لے کر ہیلو 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 السلام علیکم جی وعلیکم السلام اور رحمت اللہ جی بہن میں خوشید جہاں عزیل آواز سے بات کروں جی بہن صاحبہ بتائیے آپ کا کیا سوال مدنی صاحب کو سلام مدنی صاحب کو بھی سلام آپ ہی کہہ سکتے ہیں بیچ میں ہائل مجھے کیوں کرتے ہیں سلام عرض کرنے کے لئے آپ خود سلام کر سکتے ہیں مدنی صاحب کو اور مدنی صاحب خود جواب بھی دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی بتائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے سوال بتائیے ہلو ان سے بیدار نہیں ہو رہے ہو جی جی بہن جی آپ کا سوال واضح طور پر نہیں سنائی دیا رمضان میں بلا سہر بلا سہر روزہ رہنے کے بارے میں ایسا مشہدت کیا ہے اچھا جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا آئیے آپ کے سوال کے مطالق مدنی صاحب سے جانتے ہیں بینا سہر روزہ رہنے کے مطالق جو بھی احکامات آئے ہیں دراؤازے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری جنن بار تیر ہلا موسیقی